کیا چیئرمین تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن موجود ہے جیسے کہ نواز شریف صاحب کے پاس رہا کہ وہ ڈیل کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں یا یہ تیہ ہو چکا ہے یا یہ نظر آ رہا ہے یا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی سزائیں بڑھتی چلی جائیں گی تمام کیسز میں ان کو سزائیں ملیں گی نہ باہر سے کوئی دوست ملک کا سربراہ یا کوئی دوست ملک آئے گا ان کو بچانے کے لیے یہ فیس کریں گے سب کچھ دیکھیں میرا جہاں تک میری انفرمیشن ہے میں تو انیلیسز اس پر نہیں دی سکتا میں تو اپنی جو انفرمیشن ہے بطور اخبار نویز کے وہ یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کو نہ تو یہ آفر کی گئی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں نہ ہی کسی پاکستان کے دوست ملک نے یا کسی بھی ملک نے ابھی تک گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا کہ ہم عمران خان صاحب کو پاکستان سے لے جانا چاہتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے جب ظلفکارلی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کے لیے ترکی نے اپروچ کیا تھا جنرل زیاؤلق سے کہ ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں کہ ظلفکارلی بھٹو دس سال تک پولٹک سے آؤٹ ہو جائیں گے آپ انہیں ترکی بھیج دیں لیکن بھٹو صاحب نے وہ ڈیل نہیں کی تھی تو اس کے بعد پھر یہ ایسی ڈیل جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی سعودی عرب نے کی تھی لبنان کے وزیر آزم تھے رفیق حریری ان کے ذریعے اور پھر بعد میں ان کے بیٹے کے ذریعے تو ان کے انہوں نے یہ ضرور ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو جو سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے اس کے ایسے تعلقات نہیں ہے اور نہ ہی یو اے ای کے شاہی خاندان کے کوئی ایسے تعلقات ہیں اور ترکی کی بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں ہے ترکی کی جو حکومت کے صدر ہیں اور وزیراعظم ہے وہ تو شریف فیملی کے بہت قریب ہیں اور ویسے بھی میں نے جب یہ میڈیا میں خبریں آئیں تو میں نے چیک کیا تھا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہاں ایک بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اور اس سے آپ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بینونی طاقت یا کوئی ملک حکومت پاکستان سے یہ کہے کہ جی آپ عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں اور وہ پانچ سال یا دس سال کے لیے سیاست میں نہیں آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں تو جتنا میں عمران خان کو جانتا ہ ہوں وہ یہ ڈیل نہیں کریں گے وہ کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جائیں خوش فہمی کہلیں یا غلط فہمی کہلیں لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں اس کی بنیاد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ زدی آدمی ہے تو اتنی جلدی زید نہیں چھوڑے گا اور غالبا یہی ان کی سیاسی سٹرنٹھ ہے جو ان کے پاس بچی ہے اگر وہ انہوں نے گیب اپ کر دی تو شاید نہیں بچتا کچھ میرے صاحب اگلے الیکشن کب ہوں گے یہ تو سوال ہوئی رہا ہے کیا ان الیکشن میں آپ تحریک انصاف کو کیسا دیکھ رہے ہیں یعنی کیسی تحریک انصاف ہوگی جب بھی ہوں گے الیکشن دیکھیں آپ برا نہ منائی گا میرا مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے میرا مسئلہ سابق وزیر اضم امران خان بھی نہیں ہے میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان میں بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کافی دنوں سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دوہزار تئیس ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹری نائٹین سیونٹی ٹری میں جو کانسٹیوشن بنا تھا اس کی پچاسویں سال کرا کا یہ سال ہے یہ اگست کے مہینے میں پچاس سال پورے ہو گئے ہیں تو آپ کیا سبق دے رہے ہیں ہماری نوجوان نسل کو کیا آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ نوے دن میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو اس آئین کا آرٹیکل دو سو چوبیس کدھر جائے گا اور اگر آپ یہ سب کچھ یہ نوے دن کا الیکشن نہیں کروارے اور اس سے پہلے آپ نے خیبر پکتونخواہ اور پنجاب میں بھی نوے دن میں الیکشن نہیں کروائے آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے میرا مسئلہ کوئی ایک پلٹیکل پارٹی نہیں ہے نہ ہی میرا مسئلہ کوئی سیاستدان ہے میرا مسئلہ ہے آئین پاکستان اور اس آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کا تحفظ کرے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح جنرل زیاء الحق نے انیس سو تیتر کا آئین توڑا یہ آئین پھر بحال ہوا پرویز مشرب نے انیس سو تیتر کا آئین توڑا یہ پھر بحال ہوا تو آج بھی اس آئین کو توڑا جا رہا ہے یہ آئین واپس آئے گا بحال ہوگا لیکن جن لوگوں کو صرف ایک پلٹیکل پارٹی یا ایک سیاستدان کے ساتھ ان کی ذاتی یا قبائلی لڑائی شروع ہو چکی ہے وہ اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کا وہی انجام ہوگا جو پرویز مشرب کا ہوگا میر صاحب ہم نے تو ایک مرتبہ یہ ریپیٹ ہوتے دیکھا آپ نے تو کئی مرتبہ اس معاملے کو ریپیٹ ہوتے دیکھا ہوگا جہاں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ معاملہ کہاں جائے گا تو وہی نہیں جائے گا جہاں کے پی اور پنجاب کے الیکشن کا معاملہ گیا جہاں سپریم کورٹ کے فیصلے گئے جب وہاں کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے یہ سب کچھ ہو جائے گا اور کیوں اتنی امید ہے آپ کو دیکھیں اس لیے کہ مسعود بھائی جب انیس سو نانانوے میں پرویز مشرب صاحب آئے تھے نا تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی اور اس وقت کی جو آپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گے اٹک جیل چلے گے نواز شریف صاحب اور اس کے تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گے پھر آپ کو یاد ہوگا پھر دوزار دو میں ایک لیکشن ہوا تھا اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آگئی اور جو قومی سمبلی تھی وہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی سترہ اٹھارہ سیٹے تھی تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کر رہے لیکن الٹی میڈلی پھر کیا ہوا الٹی میڈلی حالات نے پلٹا کھایا وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرہ دھمکا کے اس کی کا تمہاری انپیچمنٹ کریں گے اور وہ بچارہ جو ہے اس نے اٹھارہ اگست دوہزار آٹھ کو استیفہ دے دیا اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ چلے گئے کبھی بھرونے ملک گئے پھر واپس آئے پھر بھرونے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا اور جو اس دوران میں ایک اٹھاروی ترمیم ہوئی نا سب جماعتوں نے ملکے اٹھاروی ترمیم کی اس اٹھاروی ترمیم نے جو آرٹیکل سکس ہے آئین پاکستان کا اس میں یہ قدغن لگا دی ہے کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توسیق نہیں کر سکتی تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں یہ اٹھاروی ترمیم کے بعد پبندی لگ چکی ہے کہ آپ توسیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے تو ٹھیک ہے قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیے صدر نے اس پر دسخط بھی کر دیے لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا اس کو تو اڑا دیا نا تو آپ دیکھتے جائیں مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کی اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی دیکھیں اس لیے کہ مسعود بھائی جب انیس سو نانوے میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے نا تو اسی طرح کا ایک اس وقت بھی ایک خاموشی تھی اور اس وقت کی جو آپوزیشن تھی اس نے بڑی پہلے اس کی حمایت کی اور پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل چلے گے اٹک جیل چلے گے نواز شریف صاحب اور اس کے تقریباً ایک ڈیڑھ سال کے بعد وہ ڈیل کر کے پاکستان سے باہر چلے گے پھر آپ کو یاد ہوگا پھر دوزار دو میں ایک لیکشن ہوا تھا اس میں مسلم لیگ کاف کی حکومت آگی اور جو قومی سمبلی تھی مہاں پہ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ بس اس کی سترہ اٹھارہ سیٹے تھی تو پرویز مشرف صاحب کا خیال تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون میں سے مسلم لیگ کاف نکال کے تو اس پارٹی کو ختم کر دیا اور اس کے بعد وہ کافی سال تک پاکستان پہ حکومت کرتے رہے لیکن الٹی میڈلی پھر کیا ہوا الٹی میڈلی حالات نے پلٹا کھایا وہی پرویز مشرف جو ہے اس کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مدد سے ڈرا دھمکا کے اس کی کا تمہاری انپیچمنٹ کریں گے اور وہ بچارہ جو ہے اس نے اٹھارہ اگست دوہزار آٹھ کو استیفہ دے دیا اور پریزیڈ ہاؤس سے وہ چلے گئے کبھی بھرونے ملک گئے پھر واپس آئے پھر بھرونے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور اس دوران ان پہ آئین سے غداری کا مقدمہ بھی چلا وہ مقدمہ ابھی تک اپنے انجام کو نہیں پہنچا اور جو اس دوران میں ایک اٹھارویں ترمیم ہوئی نا سب جماعتوں نے ملکے ایک اٹھارویں ترمیم کی اس اٹھارویں ترمیم نے جو آرٹیکل سکس ہے آئینہ پاکستان کا اس میں یہ قدغن لگا دی ہے کہ اب کوئی ہائی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ کسی بھی غیر آئینی اقدام کی توسیق نہیں کر سکتی تو یہ جتنے بھی یہ غیر آئینی اقدامات ہو رہے ہیں نا آج کل اور اس سے بھی زیادہ آپ کر کے دیکھ لیں یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد پبندی لگ چکی ہے کہ آپ توسیق نہیں لکھ کروا سکتے کسی بھی عدالت سے تو ٹھیک ہے قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے قانون پاس کر دیئے صدر نے اس پہ دسخط بھی کر دیئے لیکن آپ نے دیکھ لیا نا سپریم کورٹ نے ایک جو قانون ہے وہ تو واپس بھیج دیا نا اس کو تو اڑا دیا نا تو آپ دیکھتے جائیں مجھے بڑی امید ہے کہ آئین پاکستان جو ہے یہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر پاکستانی شہری پہ بھی ہے اور سپریم کورٹ پہ بھی ہے تو دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگی